کشمیر میں تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو حالات بن رہے ہیں اس میں ایک دلچسپ قبر سامنے آئیے اوب جیل میں رکھے گئے عمر عبداللہ اور محبوبہ مپتی کے بیچ جوردار بحث ہوئی جھگڑا ہوا اور مارپیٹ کی نوبت آگئی مجھے کی بات یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو اس حالات کے لیے جو مدار ٹھہرہایا انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں کھاندانی سیاست ختم ہونے سے ہتاش نیشنل کانفرینس کے اپاد دیکش عمر عبداللہ اور پی ڈی پی ادھیکش محبوبہ مپتی شینگر کی اوب جیل ہری نواز میں ایک دوسرے سے الہچ پڑے سمدید ادھیکاریوں نے بیچ بچاو کر اس حدیقوں پگڑنے سے بچایا اس کے ترند بعد عمر کو ونوبہ کے گیسٹ آوس میں شپٹ کر دیا گیا عمر اور محبوبہ کو چار اگست کی رات کو پولیس نے حراست میں لیا تھا دونوں کو ہری نواز پیلیس میں رکھا گیا جیسے اوب جیل کا درجہ دیا گیا محبوبہ کو ہری نواز کے پردہم تل اور عمر کو بھتل پر رکھا گیا تھا ستر نے بتایا کہ عمر اور عبداللہ کے بیچ باتشیت پر پہلے کسی طرح کی روک ٹوک نہیں تھی بیتی شام دونوں میں راجے کی موجودہ استثیتی کو لے کر جوردار بحاث ہو گئی عمر نے محبوبہ کو راجے کی موجودہ استثیتی کے لیے جنبیدار ٹھیرایا اور کہا اگر وہ بھاچپا کی ساتھ ہاتھ نہ ملاتی تو یہ استثیتی نہیں ہوتی انہوں نے محبوبہ پر چلاتے ہوئے کہا کہ ان کے پتانے مبتی محمد سعید نے 2015 میں مکہ منتر بننے کیلئے بھاچپا سے سمجھوتا کیا محبوبہ نے عمر پر بھاچپا سے ملی بغت کرنے کا عورپ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر میں بھاچپا کی ایجنڈے کے ساتھ ہیں اور سب سے پہلے نیشنل کانفرینس نے بھاچپا سے ناتا جڑا انہوں نے عمر سے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہی بھاچپای سے سب سے پہلے ہاتھ ملائے تھا اور عمر کو بھاچپا کے نتو طوالی سرکار میں منتری بنوایا انہوں نے عمر کے دادا دیونگت شیخ محمد عبداللہ کا نام بھی لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کئی بار کشمیریوں سے دھوکہ کیا جب دونوں کی بیچ مارپیٹ کی نوبت آ گئی تو پھر عدی کاریوں نے دونوں کا الگ کیا اور محبوبہ کو ہری نواز کی پہلی منجل سے نیچے اترنے سے منع کر دیا گیا ہے وہیں عمر کو ہری نواز سے ہٹا کر ونو بھا کے گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیا گیا لڑائی کی اس پوری معاملے کو لے کر یہاں سامنے آ رہا ہے کہ دونوں نیتہ کس طرح سے اب کشمیر کے نئی استطیق کو لے کر ہتاش ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے سے کس طرح سے لڑ رہے ہیں لائکن فور مور مورپ ڈیٹس